بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لے کے آئے ہیں پورس ایڈکس کی طرف سے آرگینک کیمیسٹری کا ایک اور امپورٹن ٹاپک جس کا نام ہے بیسیسٹی آف امائنڈ اینڈ ایلیل ایلیلین اور امائنڈ کی بیسیسٹی تو یہی ہے کہ امائنڈ کے پاس جو امونیا ہے جو آپ کے پاس امونیا ہے امونیا اور اینڈیلین کی بیسیسٹی تو دیکھیں یہ امونیا کے پاس ہائیڈروجن ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ ڈائیڈروجن کے پاس لون پیل الییکٹران ہے اور وہ ایزیری ڈونیٹ کرتا ہے ہائیڈروجن کو تو یہ یاد رکھیں یہ مور بیسک ہے ایزیری ڈونیٹ کرتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ کے پاس اینیلین ہے اس کے پاس یہ جو آپ کے پاس نون پیر الیکٹران ہے یہ ریزونس کی وجہ سے یہاں الیکٹران یوں یہاں ڈبل پانٹ باناتا ہے پھر ریزونس کی وجہ سے یہ نیچے آ جاتے ہیں اور یہ آسانی سے اس الیکٹران کو ہائیڈروجن پلس کو نہیں دے پائے گا تو اس کی جو بیسیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے دن امونیا تو یہ کس کی وجہ سے ہے کہ یہاں پر جو ہے ریزونس ہوتا ہے یہاں ریزونس ہوتا ہے یہاں پر یہ بیگزین جو ہے یہ الیکٹران ویڈ ڈرابنگ گروپ ہے الیکٹران ویڈ ڈرابنگ گروپ یہ الیکٹران ویڈ ڈرابنگ گروپ یہ الیکٹران ویڈ ڈرابنگ گروپ ہے یہ الیکٹران ویڈ ڈرابنگ گروپ ہے بنگزین تو ریزوننس پر نامینا ہوتا ہے یہاں پر نو ریزوننس یہاں ریزوننس نہیں ہوتی ہے تو یہ آسانی سے الیکٹران کو ہائیروجن کو دیتا ہے لیکن یہاں پر آپ پیرا نائٹرو اینیلین پیرا نائٹرو اینیلین کو آپ دیکھ لیں تو یہ جو بنگزین رنگ ہے یہ بھی الیکٹران ہے یعنی یہ والا بنگزین رنگ یہ الیکٹران بھی تاہیر جو ہیں اور یہ نائٹرو گروپ تی ایلیکٹران بھی تاہیر ڈرامر گروپ ہے تو یہ الیکٹران یہاں کیج لیتا ہے ریزوننس کی وجہ سے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں ریزوننس ہوتا ہے اور یہ الیکٹران کیج لیتا ہے اور یہ پیر آف الیکٹران آسانی سے ہائیڈروجن کو نہیں دے پائے گا اس وجہ سے اس کی بیسیسٹی اور کم ہو جاتی جو آپ کے پاس نائٹرو گروپ جتنا قریب ہوتا ہے تو اسنا اس میں آپ کے پاس یہاں پر انڈکٹیو ایفیکٹ یا آپ کے پاس ریزونس زیادہ ہوتا ہے یہاں پر زیادہ ہوتا ہے تو یہ گروپ اردو پوزیشن پہ ہے یہاں پر یہ اردو پوزیشن پہ ہے تو یہ بھی الیکٹران ویڈا ڈراؤنگ گروپ ہے اور یہ ونگزین بھی الیکٹران ویڈڈراؤنگ گروپ ہے تو یہ بہت زیادہ ویڈراؤ کرتا ہے یہ بالکل الیکٹران ہائیڈروجن کو نہیں دے پائے گا یہ ہائیڈروجن کو الیکٹران نہیں دے پائے گا تو ہائیڈروجن یہ نہیں لے سکے گا جب ہائیڈرزن نہیں لے سکے گا جو ہائیڈرزن لیتا ہے وہ بیس ہوتا ہے تو یہ ہائیڈرزن کسی بھی لے گا تو ہمارے پاس جو بیسیسٹی آرڈر ہے بیسیسٹی آرڈر جو بیسیسٹی آرڈر ہے وہ یوں اس ڈاریکشن میں بڑھ جاتا ہے یوں اس ڈاریکشن میں بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ اینیلین کی ریزنیٹن سٹرچر کتنے ہیں تو آپ بتا لیں کہ فائیڈ ریزنیٹن سٹرچر ہے فائیڈ ریزنیٹن سٹرچر ہے کس کے اینیلین کی تو اب دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بنا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ فائیڈ ریزنیٹن سٹرچر آپ اینیلین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہاں یہاں پر اور یہاں پر اور ایک سٹرچر یہاں پر ہے یہ دیکھ لیں یہ اینیلین کے فائیڈ سٹرچر سے بہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں فائیڈ سٹرچر ہے کس کے اینیلین کی تو ون ڈو تری اور یہ فور تو یہاں پر آپ کے پاس یہ والا سٹرچر فائیڈ سٹرچر بن جاتے ہیں اب میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ پائے یہاں آپ لے کے کہ اب یہاں پر کاربن ہے یہاں کاربن یہاں کاربن یہاں پر کاربن یہاں کاربن اور یہاں پر کاربن اب دیکھ لیں یہاں آپ کے پاس ہے اینیلین کہ آئے لون پیر الیکٹران ہے یہاں ڈبل بانٹ پھر سنگل بانٹ پھر ڈبل بانٹ پھر سنگل پھر ڈبل اب یہ الیکٹران یوں یہاں پر آ جاتے ہیں جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ الیکٹران اس ڈائریکشن میں یہاں پر ہائیڈوجن ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتا ہے ہائیڈوجن ہوتا ہے لیکن یہ یہاں پر یہ الیکٹران پیر آئے گا اور یہاں آپ کے پاس نائٹروزن کے پاس NH2 یہ نیگٹیو بانڈ بنائیں گا یہاں ڈبل بانڈ ہے پھر سنگر پھر ڈبل اب یہاں پر ہے ہائیڈروزن اب دیکھ لیں یہ دوسرا سٹرکچر یہ ہے کہ یہ الیکٹران واپس یہاں آ جاتا ہے اور یہ آپس میں ملکے اس سائٹ پہ یہاں بانڈ باناتا ہے تو اب لیکن یہاں ڈبل بانڈ بن گیا یہاں آپ کے پاس NH2 اور یہاں آپ کے پاس اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب ہوگا کیا کہ یہ الیکٹران واپس یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہ یہاں پر آ جاتا ہے جب یہ یہاں پر آ جاتا ہے تو اس پہ آپ کے پاس نیگٹیو چارج اور یہاں پر ڈبل بانڈ ہے یہاں سنگل بانڈ ہے یہاں پر ہائیڈروجن ہے اور یہاں آپ کے پاس NH2 باز ہے اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہ بانڈ یہاں بنے گا اور یہ واپس اس سائٹ پہ بنے گا تو آپ دیکھیں یہاں NH2 بنے گا اور یہاں ڈبل بانڈ پھر سنگل پھر ڈبل پھر سنگل پھر ڈبل اور یہاں پر یہ دوبارہ A نیگل بنا اب دیکھیں یہ والا سٹرکچر اس والے سٹرکچر میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ڈبل بانڈ یہاں پر تھا اب ڈبل بانڈ یہاں پر موجود ہے یہاں پر موجود ہے یہاں پر نہیں ہے تو یہ دونوں یعنی سٹرکچر A اور سٹرکچر یہ آپ کے پاس B یہ C یہ D اور یہ E تو سٹرکچر A اور E A اور E جو ہے آپس میں ایکویلنٹ سٹرکچر ہے یہ ایکویلنٹ سٹرکچر ہے یہ میجر کنٹریبیوٹر ہے جبکہ یہ سٹرکچر جو ہے یہ آپ کے پاس مائنر کنٹریبیوٹر ہے تو یہ اس کا کیا ہے ریجونیٹن سٹرکچر ہے اب میں تونہ سا ایکسپین کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس آرڈر کچھ اس طرح سے ہو اس طرح سے ہو کہ اگر ہمارے پاس آمائن بھی ہو آمائن بھی ہو اور آمونیا بھی ہو اور اینیلین بھی ہو تو پھر کیا ہوگا تو دیکھیں آپ کے پاس سیکنٹری آمائن جو ہے سیکنٹری آمائن آپ کے پاس کیا ہے یہ مور بیسک ہوتا ہے اب اگر اس میں اس آمائن میں یعنی یہ آپ کے پاس سیکنٹری آمائن ہے لیکن اگر یہاں پر آلکائل گروپ جو ہے وہ ایتائل ہو یہ ایتائل ہو تو پھر یہاں پر ٹرشری آمائن JOO ہے یہ مور بیسک ہوگا اور اس کے بعد ون ڈگری آمائن JOO ہے وہ مور بیسک ہوسکی ہے اس کے بعد جو ہے امونیا جو ہے وہ مور مور بیسک ہے اس کے بعد JOO ہے achei اینیلین请ا ہے انیلین مور بسک ہے اب نائٹرو انیلین یہ دیکھیں نائٹرو نائٹرو آر تو نائٹرو انیلین انیلین یہ مور بیسک ہے لیکن یہ آپ کے پاس کس پام میں ہے یہ آپ کے پاس ہر صورت میں ہو یہ خواہ ہو فیزیکل سٹیٹ ہو یا لیکوڈ سٹیٹ ہو تو پھر اگر آپ کے پاس الکائل گروپ میتائل ہے تو یہ ٹو ڈگری تو ہمیشہ امائن جو ہے یہ یاد رکھیں یہ مور بیسک ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں چونکہ یہ چوٹا گروپ ہے تو اس ٹو سے چوٹا نمبر کون ہوگا تو ون ڈگری امائن جو ہے پھر وہ مور بیسک ہوگا پھر آپ کے پاس تری ڈگری امائن جو ہے وہ مور بیسک پھر اس کے بعد لس بیسک جو ہے وہ بیسک اور پھر اس کے بعد اور تو سٹیٹ ہوں امونیا اور امیلین حسنا شکریہ شکریہ اس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ